کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا اٹھاسی کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے آپ کا شابہ شریف کے وزیراعظم ہاؤس کا دیکھیں اور آپ ان کے فورن ٹریپس کا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے یہ فرق ہوتا ہے نہیں ایسی کوئی بات آج ہماری ایسی نہیں ہوئی ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوئے سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعیرات کے دن بھی بات ہوئی میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے ساتھیوں نے ستکیسل صاحب میرے ساتھیں باقی ساتھی تھے واضح طور پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے نوے فیصد عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے فوج عوام میں سے ہوتی ہے فوجی ماوسیٹوں کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس نے انگریزی میں کہا what is the army the army is in people in uniform یعنی کہ فوج کیا ہے آپ عوام کو وردی پینا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں وجہ کیونکہ انہوں نے ان کے مقاسے جو ہیں وہ کرپشن ہے انہوں نے اپنے کرپ این آر او لے کے یہ لوگ آئے ہیں دواز شریف کو دیکھیں جب تک جسٹس بندگال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا جس وقت چینج چیف جسٹس چینج ہوئے قاضی فیض عیسائے تو وہ ملک میں آئے این آر او لے کے آئے نا اپنے کیسز ختم کر کے آئے یہ فرق ہے آپ لوگ ایک سرک پہ کچھے کارے ہیں زیاری بات ہے آپ نے کہا تمام اسیران پہ کے لیے ہم عباد اٹھائیں گے آپ کی جو سب کے عدد جو سب جیلو سے مبائے رہا ہے آپ کو سب سے بڑا ازام جاتا ہے آپ لوگ اقتدار میں ہیں اپنیشن ریٹر ہیں لیکن آپ لوگ امرال حان کے لیے کچھ نہیں کرسکے ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرسکے ایک ایسی بات چیت کوئی ایسا کانونی طور پر کوئی لائے عمل نہیں ہے دیکھیں جی یہ بڑا آسان ہے یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ ڈیالا جیل کی دیواریں ہیں یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کہ وہ یہاں پہ حلہ بولیں جیل پہ نکال کے لے جائیں وہ تو دوسری بات ہے کانونی طور پر اس وقت آپ سی جے اسطاو آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ہوگے سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ اور لوگ لوگ کیسی نہیں سننا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ان کی اہلیہ جو ہیں سنینہ صاحبہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریکن صاحب کے خلاف آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے ان کو اس پروسس میں نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تک سی جے آمیر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیراعظم صاحب کا میرے خالی طرشہ خانہ کا کیس ہے انہوں نے سنے ہی نہیں ان کو سننا چاہیے یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنے اور اس پہ صحیح جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے تو لہٰذا جوڈیشل پروسس میں بشرا بی بی کا دیکھیں ان کا طرشہ خانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو کیوں لکھا گیا ہے اسی اڈیالا جیل کے سامنے ہمارے سیننٹر حضم خان صفاتی صاحب اور میں خود آئے تھے آپ موجود تھے اس وقت چوزری صاحب رات کو پانچ گھنٹے ہم لوگ یہی پہ کھڑے رہے کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نائب کی ٹیم آئی حضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا یہ رپکار ہمارے ہاتھوں میں تھے یہ کوئی انسانیت ہے تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں اڈیالا جیل میں اور باقی جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں رعوف حسن صاحب ہے رعوف حسن صاحب زیفل عمر شخص ہے ان کو سی ڈی ڈی کے تحویل میں مدد وہاں پہ رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ کسی کو انہوں نے تین لاکھ روپے دیا تھا کہ بارونی مواد پی ٹی آئی کے اپنے دفتر کے اندر رکھے ہو یا خدا کا خوف کرو کوئی اکل کرو اتنا بھی دفتر نہ بنو نا کم بنو تو کم بنو